مزیراعلا پنجاب مزیراعلا پنجاب پرویز الہی کی زیرے صدارت آج خصوصی اجلاس ہوا اس حوالے سے جس میں وزیراعلا پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے بازابتہ طور پر نشتر ہسپتال میں جو لاشیں ملی تھی اس حوالے سے ریپورٹ پیش کی اور اس میں یہ بتایا گیا ریپورٹ کی روشنی میں وزیراعلا نے یہ بتایا گیا کہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کی نشاندہی کی گئی جس پر وزیراعلا نے ایکشن لیتے ہوئے تین ڈاکٹر تین ملازمین اور متعلقہ تھانوں کے دو اس کو فوری طور پر مطلق کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ جو بھی اس واقعے میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف پیدا ایکس کے تحت کاروائی بھی کی جائے شعبہ ایناٹومی کی جو سربراہ تھی پروفیسر ڈاکٹر مریم اشرف ڈیمنسٹریٹر ڈاکٹر عبدالوہاب اور ڈیمنسٹریٹر ڈاکٹر سیدت عباس ان کو فوری طور پر روزوں سے ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ ایسے چوتھانا شاہر اکنی عالم کالونی جو ہیں عمر فاروق اور ایسے چوتھانا سیتل ماری سعید سیال ان دونوں کو بھی موطل کر دیا ہے اور وزیراعلا نے فرائز سے غفلت بننے پر ان تمام کے خلاف پیدا ایکس کے تحت کاروائی کا حکم دیا ہے وزیراعلا پنجاب کا کہنا تھا کسی بھی صورت لاشوں کے ساتھ ایسا برطاؤ قبول نہیں اس گناہوں نے فیل کی جتنی مضمت کی جائے کام ہے اور ہمارا جو دین اسلام ہے وہ بھی لاشوں کی تجہیز و تقفیم کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان پر مکمل عمل درامت ضروری ہے لاشیں چھت پر پھینک کر ریئر انسانی فیل کیا گیا ہے اور کسی بھی صورت کا علی قبول نہیں وزیراعلا پنجاب نے ابتدائی انکوائی ریپورٹ پر نشتر اسپتال ملتان کے واقعے پر ایکشن لیا ہے گفلت کے ذمہ دار نشتر اسپتال کے تین ڈاکٹرز تین ملازمین اور مطالقہ تھانوں کے دو ایسے ایچوز کو معتل کر دیا گیا ہے وزیراعلا نے پوفیسٹر داکٹر مریم مشرف ڈاکٹر عبدالبہاب اور ڈاکٹر سیرت عباس کو احدوں سے ہٹانے کا حکم دیا ہے ایسے ایچو تھانا شارک نے عالم کالونی عمر فادوک اور ایسے ایچو تھانا سیت علماری سائیت سے معتل کیے گئے ہیں